جب میں نے اپنے آپ کو جان لیا مثلا میرے پاس ایسے بہت کیسز آتے ہیں مجھے جی یہ ویرنس ہے کہ بدے کی زبان بہت اچھی ہونی چاہیے لیکن میں جس خاندان میں رہتی ہوں میرے تو حزبن ہی بہت گالیاں دیتے ہیں میں جی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں تو وہاں پر تو گالی گلوچ اتنا زیادہ ہے یہ بہت کومن ایک مسئلہ ہے جو کہ آتا ہوتا ہے اکثر اب وہ ماں مجھے کہتی ہے میں کیا کروں اب ماں جو ہے نا خود بھی گالیاں دینے پر لگ جاتی ہیں کہتی ہیں میں نے انہوں سے سیکھا ہے کیونکہ ان کو ایریٹیٹ کرتی ہیں وہ باتیں بچہ وہ بات کرتا ہے ماں کو اویرنس نہیں ہے ایسی کہ بھی مجھے کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر کیسے اپنے آپ کو جمعنا چاہیے مجھے رہنا اس خاندان میں مجھے رہنا اس شوہر کے ساتھ ہے یہ باپ ہے اس کا ایکسپوجر بچوں سے ہونا ہی ہونا ہے تو میں اپنے آپ کو ریگولیٹ کروں نا پہلے میں ریگولیٹ کروں گی اویر ہوں گی سچویشنز کی یا تو میں وہی بات ہے کہ بچوں کو پکا سبق سکھاتی ہوں کہ یہ تمہاری جو دادی اور پھکی اور چچا اور اببہ اور وہ جو جتنے ہیں نا سسرالی رشتہ دار بہت برے ہیں کی زبان بری ہے میں بھی تو جو جملے بول رہی ہوں درست نہیں ہے نا اس وقت ایسی بات جب انہیں سکھا رہی ہوں تو مجھے اپنے آپ کو پہلے ریگولیٹ کرنا ہوگا کہ مجھے نا ایسی خاندان میں رہنا ہے ابھی میرے پاس opportunity space نہیں ہے کہ میں یہاں سے باہر نکلوں کئی گھر ایسے ہوتے ہیں نا جہاں پہ husband wife کے درمیان کوئی مسئلے مسائل چال رہے ہوتے ہیں اور ان میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہاتھ اٹھ رہے تھے بچے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو awareness ہونی چاہیے کہ میں کس خاندان کا حصہ ہوں میں کس فیملی میں رہ رہی ہوں وہاں پہ کیا کیا چیلنجز ہیں کئی دفعہ آپ دین بہت سکھا رہے ہیں آپ کے اگر بہت سے فراد ہیں نماز نہیں پڑھ رہے اب آپ کو یہ چیز بودر کر رہی ہے کئی دفعہ آپ کہتے ہیں ہم سکرین نہیں بچوں کو دیتے ہیں لیکن اب آپ کے کچھ بزرگ ہیں وہ سکرین دے دیتے ہیں بچوں کو ہیں نا ایسے چیلنجز تو اپنی awareness ہونی چاہیے اپنے اندر کی awareness جس محول میں آپ نے رہنا ہے اگلے پانچ سال میں آپ کو پتا ہے کہ میں اس محول سے نہیں نکل سکتی کیونکہ میں بہت young mothers کو جانتی ہوں بہت talented ہیں بچوں کو پالنا اچھی طرح چاہ رہی ہیں دین کے حصولوں کے مطابق صحیح discipline technique سے لیکن کیونکہ وہ ایسے خاندان کا حصہ ہیں جہاں پر norms بڑے different ہیں اور وہ وہاں پہ کوئی اپنا parenting role نہیں ادا کر رہی ہیں وہ وہاں پہ بس پریشان بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر بات پہ کہتی ہیں اور جذباتی ہوئی ہوئی ہیں اور وہ جو کرنا چاہیے کچھ نہیں کر پا رہی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وہاں پہ اپنے آپ کو پہلے regulate کرنا ہے یہ tough situation میں میں ہوں ہے اس وقت میرا مسئلہ regulate کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا محول ہے نا اس کے لئے تھوڑی سی empathy develop کرنے empathy کیا ہوتی ہے تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ اس گھر میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کسی کو بھی blame کرنا بڑا آسان ہوتا ہے میرے سسرال والے ہیں عجیب نہیں آپ سوچیں کہ دیکھیں ان کا بھی ایک background ہے کوئی انسان جان بوجھ کے عجیب نہیں ہوتا بہت سارے شر ہوتے ہیں جو بچپن سے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کسی کے والدین نے ان کو یہ چیزیں نہیں سکھائی ہوتی ہیں کسی نے بچپن سے سیکھی ہوتی ہیں کسی کی personality بڑی difficult ہوتی ہے کسی کی self esteem بڑی low ہوتی ہے ان کا بھی اپنا package چل رہا ہوتا ہے اس package کو understand کرنا ہے اس understanding سے آپ کو بہت areas نظر آئیں گے کہ آپ کیسے اپنے لئے راستہ نکال سکتے ہیں empathy کے بغیر ہم نہیں چل سکتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دیکھتے تھے نا تو label نہیں کرتے تھے اسی لئے معاشرے میں تبدیلی آئی تھی ہم تو یہ حجاب والی ہے تو یہ اس وقت نماز کیوں نہیں پڑھ رہی اور اس کے بچے نے یہ کیوں نہیں پہنا ہوا میں کچھ عرصہ پہلے کسی سے بات کر رہی تھی تو ان خاتون نے کہا نا کہ بچوں کو space دینی چاہیے کہ بچے خود فیصلے کریں ایک حد تک آپ دین سکھائیں پھر ان کو خود سے adopt کرنے دیں میں کہیں بہت کل space دینی چاہیے میں کہیں لیکن آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں یہ اب آپ سب بھی ذرا غور سے سنیے گا اگر ایک family جا رہی ہے جو کہ ہمیں society کے مطابق normal سی لگ رہی ہے کوئی بہت religious نہیں لگ رہی اور اس میں ایک بچی یا ایک خاتون نے حجاب لیا ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم اس کی تعریف کریں گے ہم کہیں گے دیکھو یہ کتنی struggle کر رہی ہوگی نا سارے نہیں ہیں تو یہ اس نے اپنا اچھا کام کیا یہ کر رہی ہے اگر سارے لوگ مثلا دو مرد حضرات ہیں ہم داڑی والے ہیں دیکھنے میں بہت practicing لگ رہے ہیں لمبی لمبی داڑی ہیں اور ان کے ساتھ دو تین خواتین ہیں سب برکہ کلیڈ ہیں حجاب میں ہیں اور ایک کوئی ینگسٹر ہے تینیجر ہے جس نے حجاب نہیں پینا ہوا تو پھر ہم کیا سوچیں گے تو اتنے اسلامی ہیں ہم بچی کا حال دیکھیں گے خود تو اتنے اسلامی ہیں بچے کو دیکھیں میں نے خاتون سے یہ سوال اٹھایا کہ ہم اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے یہ religious ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہیں تنگ نظر نہیں ہیں انہوں نے اپنی اس بچی کو space دیوی ہے کہ وہ اپنے own پہ فیصلہ کر کے آگے بڑھے نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے religious ہیں تو انہوں نے اس کو نہ سکھایا دین کے معاملے میں کبھی ہم نے یہ سوچے نہیں کبھی نہیں سوچا کبھی نہیں ہم سوچتے کہ ساری اگر family religious ہے اور ایک بندہ نہیں اس طرح کی practice کر رہا ہم ان کو space ہی نہیں دیتے یہ ہے وہ empathy جو ہمیں develop کرنی پڑے گی لوگوں کے لیے ماں کے لیے لوگوں کی families کو دیکھ کر اپنی family میں رہتے اپنے سسرال کو دیکھ کے اپنے شوہر کو دیکھ کے اپنے بچوں کو دیکھ کے کہ where they are coming from اس کے بعد ہمارا اگلہ step آتا ہے جس میں ہم socially regulate ہوتے ہیں اب ہم وہ طریقے اپنے اندر لے کر آتے ہیں کہ کیسے میں نے اپنی family کو اپنے بچوں کو جو بھی سارا سلسلہ چل رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر ہمارے وہ goals حاصل ہوتے ہیں مثلا آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ بچے کو یا اپنی family کی growth چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں اس پہ بہت ایک دنیا research کرتی جا رہی ہے کہ ایک ہی محول میں رہتے ہوئے کوئی ایک بہت اچھا نکل رہا اور ایک اچھا نہیں نکل رہا ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے نا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے ہم ماں کو بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی زودہ ہے کہ ہم اللہ سے توفیق بہت مانگا کریں جتنا آپ problems کو سوچ سوچ کے پریشان ہوتے ہیں اگر آپ سجدے کرنا شروع کر دیں اتنے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اور اگر اللہ تعالی نے آپ کہتے ہیں دس سال سے دعا مانگ رہی ہوں اور میرا مسئلہ نہیں حل ہوا تو کسی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو حل نہیں کیا اللہ تعالی آپ کو کوئی اس میں سے خیر دینا چاہتا ہے کوئی آخرت کی آسانیاں دینا چاہتا ہے اس کو سمجھیں ہم وہ باتیں جو ہے نا وہ سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہوتے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوشل ریگولیشن پر جمپ کرتے ہیں نسان کسی نے کہا میری خیر ہے سیلف اویرنس نہیں کی سیلف ریگولیشن نہیں کی کسی سے ایمپتائیز نہیں کیا میری ساس بہت عجیب ہے سمجھے تو سرحی وہ کیوں عجیب ہیں اور میں بتاؤں میں ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اتنا ایک قسم کا رولا ڈالا ہنگامہ کریئیٹ کیا کیاوس پیدا کیا اور سسرال سے الگ ہوئیں پھر روتی بھی آئیں ایک مسئلہ حال ہویا تو ان کو دوسرا اب نظر آنا شروع ہو گیا تو کہ وہ اپنے اندر کے جو ہے نا سیلف ریگولیشن سیلف اویرنس والی باتیں ان کو ٹھیک نہیں کیا ان کو ٹھیک کریں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کتنے مسئلے حال ہو جائیں گے تو ایموشنل جو مل فنکشننگ ہوتی ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ اس وقت اس سٹیٹ پہ نہیں ہیں کہ آپ کوئی فیصلے کریں اس وقت غصہ آیا ہویا شیٹرڈ ہیں بروکن ہیں لونلی ہیں آپ کو لگ رہا ہے مجھے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی آپ کو لگ رہا ہے میں ہی وکٹم ہوں میں ہی بیچاری ہوں آپ بہت ڈس ہارٹڈ ہیں آپ کو بہت پریشانی ہیں آپ اگزاوسٹ ہو رہی ہیں آپ ایمٹی فیلنگ ہو رہی ہیں یعنی جب بھی ایموشنل ہی جو نیگیٹیو جیس بات ہے آپ کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں تو پہلے اس کو سیٹل کرنا ہے اس دن اگر بچے نے نارمل سا ہموک کر لیا کوئی اور تھوڑا بہت کام کیا نہیں کیا اس کو نہیں چھیڑنا وہاں پہ آپ کا ایک وہ ڈزاسٹر شروع ہو جائے گا پہلے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہماری ایک ایموشنل باؤنڈری ہوتی ہے جن کو ہم نہیں انڈسٹرینڈ کرتے اس طرح کہ آپ کو بہت سے ڈائیگرامز مل جائیں گے آن لائن آپ دیکھیں ایک زون ہماری ہوتی ہے جو ہمارے بالکل کنٹرول میں نہیں ہوتی موسم ہمارے کنٹرول میں نہیں ادگد کے افراد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہماری اپنے زندگی کے بہت سی ٹریجیڈیز ہیں بہت سے چیلنجز ہیں بچپن سے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے پرائیسز جو بڑھ رہی ہیں چیزوں کی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ہم کہاں پیدا ہوئے ہیں ہم کس خاندان میں ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں جو اللہ تعالیٰ نے قدر میں ہماری رکھ دی یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں سوچ سوچ کے دکھی ہوتے رہنا میرے ماں باپ نے میری کان شادی کر دی میں اگر کوئی بتو اگر آپ کا اللہ نے رسک لکھا ہوتا اس دن مہکے میں تو کیا ہوتا آپ اڑھ کے پہنچتے لیکن اس لئے ہمارے اندرر ٹھہراؤ نہیں آتا جہاں آپ کا رسک لکھا ہے کوئی نہیں آپ کو روک سکتا آپ وہاں پہنچیں گے جو اللہ نے آپ کی قدر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا اللہ تعالی نے جو پاکٹ میں نہیں فکس کی ہے میں جتنا مرضی کام کر لوں مجھے اتنی ملنے اگر مجھے ایکسٹرا ملے ہیں وہ کہیں خرش ہونے کے لئے ملے ہیں اور پھر مجھے اللہ تعالی پھر اتنا پیار آتا ہے میں کہتی میرا رب کتنا مہربان ہے نا کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے یہ ضرورت آئی اس کے لئے اللہ تعالی نے پہلے ہی بددوبست کر دیا یہ تو ہمارے رب کی شان ہے نا لیکن ہم اس کو پھر اس نظر سے دیکھیں اس میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو اب ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں مثلا دوسرے لوگوں کی ریاکشن دوسرے لوگوں کی کمنٹ ہم کس سے انفلنسٹ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں ہماری اپنی ریپیوٹ کیسی جا رہی ہے ہماری ترقی یا گروت کے نیریاز میں ہو رہی ہے ہمارے بچے ہیں ہماری فیملیز ہیں ہماری پروڈکٹیوٹی کتنی ہیں ہمیں کون سے لوگ ہم سے دشمنیاں کر رہے ہیں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں اب ہم ان سب باتوں سے افیکٹ ہو رہے ہیں کنٹرول نہیں کر سکتے ہمیں افیکٹ ہو رہے ہیں اب اس کے ساتھ جو اہم بات آتی ہے وہ کیا ہے کون سے باتیں یا کون سے کام ہیں جو میرے کنٹرول میں میری سوچیں میرے الفاظ میرے بہیوئر میرے رییکشن میرے ریسپونسی میرا مائنڈسیٹ میرا موڈ میرے اپنے ایتھکس میرا اللہ سے تعلق میرا عقیدہ یہ میرے کنٹرول میں میں اگر کسی کو دیکھ کے مو بناوں گی تو کیا ہوگا وہ شخص مجھے کوئی بھی ایٹیچیوڈ دے سکتا ہے جملہ سنا سکتا ہے بات سنا سکتا ہے لڑائیاں اسی طرح ہوتی ہیں لیکن اگر میں اپنے آپ کو سیٹل کر لوں گی مسئلہ حال ہونا شروع ہو جائیں گے ہم کہیں نہ کہیں حصہ وہ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے لیے پھر ایک فارمولا یاد رکھنا ہے دوسروں سے زیادہ کس پہ نظر رکھنی ہے اپنے اوپر انوائرمنٹ محول ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا جتنا مرضی آپ سوچتے رہیں میرا شوہر ایسا میرا سسرال ایسا میرے ملے والے ایسے میرے جشتدار ایسے ہمارے وہ کنٹرول میں کوئی نہیں ہے انسان ہمارے کنٹرول میں صرف ہماری اپنی ذات اور ہمارے اپنے جذبات ہیں پس اگر میں نے ان کو سیٹل کر لیا منج کر لیا میں انہی لوگوں سے صحیح معاملہ کر لوں گی یہاں پہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے ہمیں سوسائیٹی نے ایک چیز سکھائی ہے کہ اگر آپ مسائل کو حل کر لیتے ہیں اپنے پر نظر رکھے تو آپ چلاک ہیں اور اگر آپ کے لیے مسائل بڑھتے جاتے ہیں اور آپ سے وہ چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی تو آپ کیا ہیں محصوم میں نے ایک سا لوگوں کو سننے میں نے اپنی دیورانی اور جتھانی کی طرح چلاک نہیں ہوں میں کہتے ہیں اچھا وہ کونسی چلاکی کرتی ہیں وہ ساس کی خدمت کرتی ہیں وہ ساس کو بڑھ بڑھ کے خیال رکھتی ہیں وہ شعور کی ہر بات مان لیتی ہیں وہ جی لوگوں سے بڑی میٹھی بن کے ملتی ہیں چاہے وہ ان کو اچھے لگیں یا نہ لگیں تو میں کہتے ہوں یہ تو چلاکی ہمارے دین میں بھی پسندید ہے اس چلاکی کو تو پریکٹس کرنا چاہیے اچھی طرح لوگوں سے ملنا چاہیے کرٹیس رویہ ہونے چاہیے ہم کہتے ہیں میرا دل بڑا صاف ہے اس لیے میں تھا 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 فائر ورک کرتی جاتی ہوں ہر ایک کے اوپر دل میں نہیں میں رکھتی یہ تو رویہ درست نہیں ہے یہ اچھے بات تو نہیں ہے مطبع آپ کو اپنے دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے اگر آپ کو فرض کریں لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس سے لڑائی جھگڑا کریں مہتاد ہو جائیں مہتاد رویہوں کی لکھا گیا اپنی ہر بات شیئر نہ کریں ان سے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہر بات شیئر کریں آپ کو پلان کریں کام نہ بتائیں انہیں آپ وقت پہ موقع کی مناسبت سے پھر اس سچویشن کو ہینڈل کریں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کی بھی تیاری جب کئی دفعہ کرتے تھے غزوات کی تیاری اناؤنس نہیں کرتے تھے خاموشی سے تیاری کرتے تھے تو یہ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ بھی ہم نے کونسی بات بتانی ہے کس وقت بتانی ہے موقع کی مناسبت سے بات کرنی ہے پتہ نہیں کیوں ہم نے انسکل فل ہونے کو بہت اچھا سمجھ لیے سکل فل ہونے کو برا سمجھ لیے ملکل ایسے ہی یا جب ہم سڑ کے کہتے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے یہ کیا ہے پہ ہم سے نہیں ایسے کام ہوتے ہیں جب میں مختلف سائکولوجس کے ساتھ جب کام کرتی ہوں تو ہمارے پر جب بھی کوئی ینگ خاتون آئے اور وہ پریشان اور وہ جوائن فیملی سسٹم میں رہ رہی ہو اور اس کے اپنی میاں سے بھی تعلقات اچھے نہ ہو تو ہم سب سے پہلے کس سے تعلقات اچھے کرواتے ہیں سسرال والوں سے ہم کہتے ہیں سسرال والوں سے تعلقات اچھے کرنا ہے پھر آپ پوری پارٹی پہ قبضہ کر لیں گے وہ کہتے ہیں نہیں میں صرف شوہر سے تعلقات اچھے کروں گی اور شوہر سے تعلقات اچھے کر کے الگ ہونا چاہتی ہوں جبکہ اگر آپ وہاں پہ رہنے والے تمام افراد کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کریں گے پھر آپ کے مسائل حال لوں گے یہ آئیسولیشن والا کونسپٹ نہیں ہے کہیں پہ بھی یعنی کہ دین میں آتا ہے کہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کا کونسپٹ نہیں ہے وہ جس وجہ سے کہا گیا اس کو تو سمجھا ہی نہیں ہم نے تو تعلقات کار دی ہے ہم نے وہ باتیں بس پک کر لیں اور ہم نے کہا جی وہ ہی نہیں سسرال میں رہنا ساتھ نہیں کر سکتے اسلام اجتماعیت کا نام ہے اپنے اوپر نظر رکھنا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو سیو کارڈ کرنا ہے اور اسی سے پھر جو امپورٹن چیز آتی ہے میں آپ کو بہت کامپلیکیٹڈ یہ اس پہ نہیں ڈالوں گی اب دیکھیں ہر شخص کے اپنے جذبات ہیں اپنے فیصلے ہیں اب دو لوگ اپنے جذبات اور اپنے فیصلوں کے ساتھ دوسرے سے کیسے اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں یہ ساری گیم ہے اور اس میں تین درہ کے روئیہ ہوتے ہیں ایک روئیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جب تعلقات کو بناتے ہیں تو کوڈیپینڈنٹ روئیہ آ جاتا ہے یہ ایموشنز میں یہ بہت برا روئیہ ہوتا ہے کوڈیپینڈنٹ روئیہ کیا ہوتا ہے مثلا فرض کریں گھر میں محول اتنا اچھا نہیں ہے مسئلہ مسائل بہت سارے ہیں اور آپ نے اس سے ڈیل کرنے کے لیے کیونکہ صحیح طریقے نہیں سیکھے آپ نے مثلا کچھ ایسا طریقہ سیکھا جس سے آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ وقتی طور پر حل ہو جاتا ہے اور وہ بائی پرنسپل صحیح طریقہ نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ کوڈیپینڈنٹ بہیویر ہو جائے گا کہ ایک تو گھر میں مسئلے والے لوگ ہیں اوپر سے ماشاءاللہ آپ کا جو ہینڈل کرنے کا طریقہ وہ بھی غلط ہے میں آپ کو چھوٹی سی کر دیتے ہیں ساسوسر کہتے ہیں یہ کیسی ماں ہے بیٹا اٹھاؤ کوئی کہتا ہے لٹاؤ کوئی کہتا ہے اس کو یہ دے دو ایک عجیب ہنگامہ کیوس مچاوا اس وقت ہوتا ہے اب اس چائم پہ اگر ایک سکل فل مدر ہوگی تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے بچے کو کیسے سیٹل پہل تو اپنے آپ کو کیسے سیٹل کرنا ہے پھر بچے کو پھر شوار کو پھر سب کو اور یہ نوبتیں نہیں آنے دنی ٹینٹرم کی اس کو پہلے سے جو اس سے پہلے والی معاملات ہیں ان کو درست کرتے چلے جانے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ٹھیک ہونے میں لیکن وہ ہو جائیں گے ماں بھی بوکھلا جاتی ہے اب ماں کہتی ہے میں اس قدر کیسے اس مسئلے کو حل کروں وہ غصے سے شوار کو دیکھتی ہے سو سرال والوں کو اٹیچوڈ دکھا کے کہتی ہے جی اچھا امی بچے کو بغل میں دباتی ہے اور کمرے میں جا کے وہ اس کی پٹائی کرتی ہے اور اب اس کو بچے کو مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے شوار سے بعد میں پھر لڑائی ہوتی ہے سو سرال والوں کے سامنے دو دن مو بنا رہتا ہے تو اس نے غلط رویہ کے جواب میں کیا کیے ایک غلط رویہ دے دی ہے تو یہ کوڈیپینڈنٹ بیہیوئرز ہوتے ہیں اور جب یہ کوڈیپینڈنٹ بیہیوئرز آتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ جو میرے پاس اس کے علاوہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا دل دماغ نہیں مانتا ہے ایسے لوگوں کا وہ کہتے ہیں اور میں کیا کرتی اگر حضبین ابیوز کر رہا ہے چیختا ہے چلاتا ہے مار پیٹ کرتا ہے تو اگر بیوی اس کے جب آگ میں چیختنا چلانا شروع کرے رونا شروع کردے گھر چھوڑ کے چلی جائے یا کچھ بھی اور ایسا روئی ہے کہ یہ بھی کوڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اس کو پہلے دن جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کا روئی ہے اس کو سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ دومیسٹک ابیوز ہے اس سائیکل کو کیسے توڑنا چاہیے فوراں اسے ہیلپ لینی چاہیے فوراں اسے طریقے سیکھنے چاہیے کہ میں اس سائیکل کو کیسے توڑوں کبھی already گھر میں کوئی مسئلے مسائل exist کریں اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے کیونکہ ہم چھپاتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ بس اپنے مسئلوں کو اپنے تک رکھو اور نہ بات کرو پھیلاؤ نہ لیکن وہ مسئلہ اگر مجھے نہیں حل کرنا آرہا تو مجھے کسی ایکسپرٹ کے پاس ہی چلے جانا چاہیے اسے سیکھ لینا چاہیے کہ بھی اس مسئلے کو کیسے حل کیا جاتا ہے تاکہ وہ روئیہ خراب سے خراب نہ ہو اسی طرح سے دوسرا روئیہ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کا یہ بھی ہمارے جذبات سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے جب ہم آپس میں دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ کیا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے ہیلڈی انڈیپینڈنٹس اور ایک ہوتی ہے انہیلڈی انڈیپینڈنٹس جو فیملیز میں آتی ہے ہیلڈی انڈیپینڈنٹس کیا ہوگی آپ کو جو اس عمر کے لیے جو بھی کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھی ذمہ داری ہیں وہ آپ کو صحیح طرح آتی ہیں اور آپ کو کام کر لیتے ہیں مثلا اگر ایک آٹھ سال کا بچہ خود کھانا کھا رہے تو یہ کونسی انڈیپینڈنٹس ہے ہیلڈی اگر آٹھ سال کا بچہ یوں بیٹھا رہے اور اس کی اممہ اس کو نوالے بنا بنا کے کھلاتی ہیں تو یہ کونسا روئی ہے یہ کوڈیپینڈنٹ بیہیوگی ہے کہ ہم بچے کو یہ بھی نہیں سکھا رہے کہ تم کھانا سے کھاؤ سمجھ رہے ہاں اگر آٹھ سال کا بچہ روز گھر سے باہر سلا جاتا ہے اس کی بائیک ہے سائیکل ہے ماں باپ سے پوچھے بغیر اور وہ جا کر کچھ بھی لے آتا ہے جنک شنک اور وہ کھاتا ہے یہ ہوگا انہیلڈی انڈیپینڈنس اگر بیس سال کا بچہ جاتا ہے باہر کچھ کھانے اور کبھی کبھار کھاتا ہے وہ نورمل ہے کیونکہ بیس سال کا بچہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھ لے گا لیکن اگر بیس سال کا بچہ ڈیپینڈنٹ اپنے ماں باپ پہ ہے لیکن کہتا ہے کیا ہے ماں باپ کو جب ماں باپ اس کے کسی غلط روئیے پہ کہتے ہیں بیٹا یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے گھر آنے کا جلدی آؤ وہ کہتا ہے پیک آف تو یہ انہیلڈی انڈیپینڈنس ہو جائی سمجھ رہے بات کو انڈیپینڈنس جو ہوتی ہے کہ میری زندگی جب بچے مجھے کہتے ہیں ینگسٹر مجھ سے بات کرتے ہیں یہ فارمولا آپ لکھ لیں جب آپ کا کوئی بھی یہ ینگسٹر آپ سے بات کرے اور وہ کہے کہ میں اب جوان ہو گیا میں بڑا ہو گیا ہوں تو آپ اس کو اس وقت صحیح کرائیریہ دیں آپ کے ماشاءاللہ میں تو بہت خوش ہوں یہ نہیں کہ اچھا کیسے جوان ہوئے میں بتاتی ہوں تمہیں بھی نہیں اب باشااللہ I am so happy you feel like that مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا کہ آپ جوان ہو گئے لیکن اب میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ it's my life تو اس life میں آپ کے کیا باتیں ہیں جو درست ہیں آؤ امی آپ چھوڑیں آپ کے مطابق تو نہیں ہر چیز درست ہوگی نا آپ کا ٹائم اور تھا آپ کے چلو آج کے ٹائم میں گوگل کو کھولتے ہیں اور گوگل کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ ایک independent فرد کو کیا کیا روئیے کرنے چاہیے کی نیند کیسی ہو نی چاہیے اس کا کھانا پینہ کیسا ہونا چاہیے اس کی education کیسی ہونا چاہیے اس کے اندر کون کون سے responsible behaviors اگر یہ ہیں تو پھر آپ ما شاہ اللہ صحیح کریں اور جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں وہ آپ کو ٹھیک کرنے چاہیے بیکوز وہ آپ کو نقصان دیں گی پوری زندگی نقصان دیں گی یہ ایک law ہے law of nature کہہ لیں اسے اگر کوئی بچہ اس کو دین کو اتنا زیادہ practice نہیں کرتا کیونکہ بچوں کو لگتا ہے کہ آپ ہمیں فتوے نہ دیں ہمیں بہت زیادہ دینی باتیں نہ بتائیں کہ بیٹا یہ تو law of nature ہے یہ تو principle ہے یہ تو قانون ہے آپ کوئی بھی غلط کام کریں گے اس کی suffering آئی گے independent بچوں کو صحیح ٹائم پر co-dependence ہو گے گا میں نہیں چڑھ سکتا وہ help مانگ گے گا ہم دو سال کے بچے پر بولنا شروع کر دیتے کیا مسیبت ہے سیڑھیاں بھی نہیں تم چڑھ سکتے سامنے والوں کو بچہ جلدی سے اتر جاتا ہے چڑھ جاتا ہے اب ہم co-dependent طریقے سے اس کو deal کریں سمجھنا چاہیے کہ سیج پر کس بچے کو کیا کر لینا چاہیے